پھر OIC کانفرنس 20 سے 24 تاریخ تک پھر دھرنا فضل الرحمان صاحب کا عمران خان صاحب کا ایک تاریخی جلسہ سو وزارت داخلہ پاکستان کی تاریخ میں اس مہینے جتنی مصروف رہی ہے میں آپ کو اس کا بیان نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے مدد کی تمام معاملات خیر و آفیت سے گزر گئے ہیں میں اسلام آباد پولیس رینجرز ایف سی حساس ادارے سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ بہت زبردست کام ہوئے ہیں آج ایف سی کو اور کشمیر اور کے پی پولیس کو واپس بھیج دیا گیا ہے رینجرز بھی کتیس تاریخ کو واپس چلی جائے گی اس میں ہم نے چار دہشت گرد پکڑے ہیں جس میں محمد موسن ہے جو کہ نون وانٹڈ تھا محمد اسمائیل ہے ایک رئیس بھاگ گیا ہے زافران ہے اور محمد شہزاد ہے یہ دہشت گرد بڑے ناباک ازائم رکھتے تھے اور ان کے ساتھ دو خودکش حملہ آور بھی تھے لیکن اللہ نے رحم کیا اور ساری ذمہ داری ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے خوش اسلوبی سے پوری کی اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ تین تاریخ کو ووٹنگ کا دن بھی جو ہے وہ خوش اسلوبی سے گزرے گا اور جو پشاور والے لوگ تھے خاص طور پر کوچا رسالداران والے بھی وہ بھی تمام کے تمام جو خاص طور پر دانیال اور عبدالوحید اور مزرشاہ اور محمد تارک یہ چاروں لوگ پولیس ان تک پہنچی انہوں نے بڑا مقابلہ کیا اور پوری فورس استعمال کی جس میں ہمارے لوگ زخمی بھی ہوئے لیکن یہ چاروں کے چاروں لوگ مارے گئے اور پاکستان کی سیاست میں کاف لیگ نے کل ایک بہت اچھا قدم کیا ہے شجاعت بڑے بھائیوں جیسے ہیں اور شجاعت نے جو رات کو بیان بھی دیا وہ بھی بہت ہی جاندار بیان ہے اور اب ان کا جب نوٹیفکیشن جاری ہوگا اور گورنر نوٹیفکیشن جاری کریں گے ریزگنیشن کا بزدار صاحب کا اور ہمارے ساتھ جاتے جاتے بزدار نے اور سرور بھائیوں کی طرح گورنر ہماری یونیورسٹی کا بھی ایک اور ہمیں نوٹیفکیشن مل گیا جو پاکستان کی تاریخ میں راولپنڈی واحد شاعر ہوگا جس کی پانچ یونیورسٹیاں ہوں گی میں ساری رات جا گا ہوں کیونکہ پھر آپ ٹی وی پہ کہیں گے کہ وہ مایوس دکھائی دے تھے صبح تین چار بجے جلسہ ختم ہوا ہے جلسہ تو فضل الرحمن کا تھا باقی تو ویسی مہمان اداکار تھے اور جیت ہار تو دیکھیں سیاست میں ہوتی رہتی ہے لیکن ایک بات ہے کہ قوم آج عمران خان کے ساتھ ہیں اور اس جلسے نے ثابت کیا ہے سیاست میں بعض لوگ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں اور بعض لوگ ہار کے بھی جیت جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی آخری بال تک تین تاریخ کی آخری بال تک عمران خان کھیلے گا مقابلہ کرے گا اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں تمام اسلام آباد میں کنٹینر اٹھا دیا گئے ہیں تمام راستے جو ہیں وہ صاف ہیں اللہ کا شکر ہے کسی جگہ اور ایک بڑے بڑے ہی خوفناک ازائن کے چار دہشتگرد پکڑے ہیں اور زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ ٹرائل میں کیس ہوں گے دہشتگردی کی عدالت میں اور اب تو الیکشن کا سما ہے اور اکتیس تاریخ سے تقریریں ہوگی اور پھر تین تاریخ کو ووٹنگ ہوگی اور اتحادیوں کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی کاف لیگ ہمارے ساتھ آئے گی اسی طرح میری خواہش ہے اور میری دعا ہے کہ ایم کیو ایم بی ہمارے ساتھ آئے اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کا بھی میں انتظار کر رہا ہوں کیا فیصلہ ہوتا ہے مجھے اس کی زیادہ علم نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے انٹرنیشنل ساتھشیں کی ہیں عمران خان کو ہٹانے کے لیے انٹرنیشنل انویسمنٹ ہوئی ہے وہ انشاءاللہ ناکام ہوں گے اور میری دعا بھی ہے میری دعا بھی ہے اور میری کوشش بھی ہے کہ تین تاریخ کو اپوزیشن ایک سو بہتر آدمی جو ہے وہ پورے نہ کر سکے کوئی سیل آج تو کیمرے سے ادھر آیا ہوا دیکھیں میں خان صاحب کے ساتھ ہوں مشورہ کرے یا نہ کرے آپ مجھ سے وہ سوال کریں جب میں ہوں ہی ساتھ ہم بھی تین دو ڈائی تین ووٹیں ہیں ایک چچا ہے ایک بتیجہ ہے کشمیر میں ہماری ووٹ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وقت آنے پر بلیک میلنگ کریں ڈیمانڈ کریں ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے نالا لئی انشاءاللہ عمران خان میں کرے گا باقی ہمارے کالج پورے ہو گئے یونیورسٹیوں پانچ ہو گئی ہیں ساٹھ ہمارے تعلیمی ادارے ہو گئے ہیں سڑک نالا اور یہ سیورج میں یہ کام نہیں کرتا سو پاکستان مرنے سے پہلے دعا کریں کہ یہ نالا لئی بھی ہو جائے ہمارا ڈھوک دلال کا کالج بھی تکمیر میں ہے اور ماں بچہ ہسپٹل بھی صرف سامان رکھ رہے ہیں اس پہ ہم اپنے جو قوم سے وعدہ کیا تھا اور ہماری عمران خان کے ساتھ کمیٹمنٹ میں سارا پنڈی ہمارے ساتھ کھڑا ہے دیکھیں یہ الیکشن ایسا ہے کہ فورن فنڈنگ ہے فورن انویسمنٹ ہے آخری بال تک الیکشن ہے یہ میں کتنی دفعہ کہوں گا بس یہ لولی لنگڑی اور مہنگائی کی ماری اور گھی کی ماری اور چینی کی پرائیسز سے دبی ہوئی اور بجلی کے بل اور گیس کے بل اور بجلی کے بل میں تو اتنی گبراہت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم عمران خان کو الیکشن کرز جو بھی ہو اس وقت لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں ہم تو پہلی ساتھ ایک ساتھ اپوزیشن کہہ رہے ہیں کہ جیسے وہ آئیں گے اس کے بعد جیسے الیکشن کروائیں گے میں خود الیکشن کا عمی ہوں الیکشن فوری ہونی چاہیے حج کے بعد الیکشن ہو جانے چاہیے بجٹ دے عمران خان ایک اچھا سا اچھا بجٹ دے کیونکہ دنیا میں آئل پرائیس زیادہ ہے گندم کی پرائیس زیادہ ہے آئی ایم ایف کی رسٹکشن ہے فیٹف ہے بہت سارے مسئلے ہیں ایک اچھا سا بجٹ عمران خان دے اور اس کے بعد حج کے بعد الیکشن ہو جائیں یہ میری خواہش ہے اور اس پر میں میرے اب تین ہی مطالبے ہیں ایک عمران خان کے لیے قوم کھڑی ہو ووڈ دیں اس کو ایم ایم اے نمبر ٹو وہ ہے ناللائی اور نمبر ٹری کہ ایک صاف شفاف غیر جانبدار الیکشن ہو جائیں جس میں کوئی امدین اٹھائے لاسٹ تری کوئیسٹن ایم کیوم کا فیصلہ بڑا فیصلہ کن ہوگا اور مجھے نہیں معلوم کیا ہوگا ایم کیوم سے جب وہ مہاجر سٹوڈن آرگنیزیشن تھی میرے تلقات تھے لیکن میں مذاکراتی کمیٹی میں نہیں ہوں جو ایم کیوم سے مذاکرات کرے جی اعزاز سید دیکھیں اعزاز سید آپ ہمیشہ مشکل سوال کرتے ہیں آپ کا چینل کے لیے میں لڑ لڑ کے مر کے ہوں اور میں آج کست مانتا ہوں کیونکہ آپ دیکھیں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں میں صلح قرآن کی میں پنڈی جو ہے وہ پنڈی ہے اور وہ ذمہ داران لوگ ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ ہیں پاکستان کے حالات سے بخوبی واقف ہیں اور پاکستان کے معاملات کو وہ سمجھ دیں ہیں اور جہاں تک کہ یہ تعلق ہے کہ اگر انہوں نے ایک غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا تو اچھی بات ہے اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اب ہم ہر چیز ان پر ڈال دیں پنڈی پر ڈال دیں تو یہ بھی تو کوئی اچھی بات نہیں پنڈی میرا ہلکا بھی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں شیخ صاحب اپنوں کے جانب سے مخابقوں کے بات آ رہے ہیں کہ آواز آف کورس وہ لوگ اس پہ پورے ثبوت کے ساتھ آئیں گے اور یہ بینل اقوامی فنڈنگ جو ہوئی ہے یہ عمران خان کی حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے ہوئی ہے کوئی ایجنسی کی فیلئر نہیں ہے ایجنسی کو سب کچھ پتا ہوتا ہے اور وہ آپس میں مل کے چلتے ہیں لیکن ایک پرابلم ہے کہ لوگ وزارت خارجہ کا بھی سوال وزارت داخلہ سے کرنا چاہتے ہیں انفرمیشن منسٹری کا بھی سوال شیخ رشید سے کرنا چاہتے ہیں فنانس کا سوال بھی شیخ رشید سے کرنا چاہتے ہیں شیخ رشید سے سوال کریں وزارت داخلہ کا آپ کے سامنے اپنی کارکرتگی بتائیے ایک مہینے سے جاگ رہی ہیں ساری فورسز اور چار نامور دیشت گرد کو پکڑا ہے اور چار پشاور والے مارے گئے ہیں یہ باہمی رضا مندی سے سارے معاملات تاہہ ہوئے ہیں وزارت داخلہ کیا ہے کہ آٹھ مارچ کو بلاول کی لونگ مارچ